اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ سیدنا محمد والی طیبین التحرین ما شاء اللہ ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے رمضان مبارک ہمارے لئے رحمتوں اور برکتوں اور خوبصورت ترین دعاوں کے قبولیت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیرے دیرے ہماری جانب بڑھ رہا ہے لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان اتنا حسین اور خوبصورت اور دلنشین عبادتوں کا موسم ہے جس کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدبہ شابانیہ میں ماہ رمضان کی برکت اور رحمت اور خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے بندگان خدا یہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف رحمت اور برکت اور نعمت اور مغفرت لے کر آیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے دن اس کے تمام دنوں سے بہتر راتیں ان کی تمام راتوں سے بہتر گھنٹیں ان کے تمام گھنٹوں سے بہتر یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے اس میں تمہاری سانس تذبیح کا ثواب رکھتی ہیں تمہاری نیدیں عبادت کا شرف رکھتی ہیں تمہارے عمال اس ماہ میں مقبول ہیں تمہاری دعائیں اس ماہ میں پوری ہوتی ہیں لہٰذا سوال کرو اور دعا ماغو مغفرت چاہو بوسیلہ محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجو سچے دل اور حسن اعتقاد اور درست نیت کے ساتھ خداوند عالم توفیق تے تم کو روزہ رکھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیونکہ ہر موسم کی بہار ہوتی ہے قرآن مجید کے باہر کا زمانہ رمضان المبارک ہے یعنی اس میں اگر آپ ایک آیت کی بھی تلاوت فرماتے ہیں انشاءاللہ تو رب کائنات ایک پورے قرآن ختم کا ثواب آپ کو دیتا ہے اور اتنی اہمیت اتنی اہمیت اس مہینے میں ہے ہر عبادت کی کہ فرمایا گیا کہ اس میں جو مستحب نمازیں ہیں وہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں یعنی آپ کو واجب عبادتیں کرنے پر جو شرف جو فضیلت جو مرتبہ جو ثواب جو نیکی جو بلیسنگز ملتی ہیں وہ عمل آپ کو مستحب عامال کے عدا کر دینے پر مل جاتا ہے خداوند عالم توفیق دے کہ ہم اس پاک اور خوبصورت مہینے میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں مستحب عامال انجام دیں تاکہ ہمیں واجب کا ثواب ملے یعنی آپ سوچیں کہ جب مستحب عامال کو انجام دینے پر ہمیں واجب کا ثواب ملتا ہے تو جب ہم واجبات کی ادائیگی کرتے ہوں گے تو رب کائنات کی بارگاہ سے کتنی مغفرت کتنی رحمت کتنی بلیسنگ ہمارے شامل حال ہوتی ہوگی انشاءاللہ اور پھر فرمایا رب کائنات کہ رسول احمد مصطفی محمد مشتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس سے بدتر اور اس سے بدنصیب کون ہوگا کون بغبخت ہوگا جو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو بکشوا نہ سکے اپنے بکشش کے اسباب مہیا نہ کرا سکے آئے لوگوں کیا جانتے ہو کہ رمضان المبارک میں رب کائنات نے تم پہ روزوں کو کس لیے واجب قرار دیا ہے اس ماہ میں روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو تو تم لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کروگے مسکینوں اور فقیروں کو خیرات دوگے اپنے بزرگوں کی تعظیم کروگے اور اپنے بچوں پر رحم کروگے اپنی زبانوں کی حفاظت کروگے اور وہ باتیں نہ کہو جو شریعت کے خلاف ہیں اور اپنی آنکھوں کو بچاؤ ان چیزوں سے جس کا دیکھنا تم پر حرام قرار دیا گیا ہے اور اپنے کانوں کو باز رکھو ان باتوں کو سننے سے جن کا سننا تم پر حرام قرار دیا گیا ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ اہد کریں کہ پروردگار عالم یہ جو خوبصورت تہیر ترین مہینہ ماہ سیام جو ہمارے طرف شہر رمضان المبارک کی صورت میں ہماری جانب اپنی پروردگار کی خاص لطف و کرم اور بخشش کو لے کر کے آ رہا ہے یہ مہینہ ہماری جانب آئے اور ہم اس میں تمام برکتوں تمام رحمتوں تمام عبادتوں کو انجام کرنے کی توفیق رب کائنات کی بارگاہ سے عقص کر سکیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروالیں انشاءاللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین